مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جب ہمارا معاملہ آتا ہے دو چیزیں جو میں ایک حال ہے آپ لوگ بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بکوز آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں بکٹم ہے ہماری لابینگ بلکل سٹرانگ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا شاید ہماری آواز اس طرح سنتی نہیں ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے جو کہ میرا خیال ہے شاید ایک حقیقت ہے یہ بھی ایک چیزیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیچ میں ایک impediments آتے ہیں دیکھیں ایک impediments کس کے لیے نہیں ہوتے کونس ایسا ملک ہے جس کے impediments نہ ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم فوکس رہیں اگر ہم فوکس رہیں اگر پاکستان میں منہ irresponsibility نہ ہو اور فوکس رہو کہ نہیں ہم نے یہ کام achieve کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کے different capitals میں جانا ہے different organizations میں جانا ہے multinational organizations جو ہیں ان کے پاس لے کے جانا ہے ان issues کو پاکستان کے صفات خانے جو ہیں وہ اس کو فوکس کریں وہاں کی میڈیا کے پاس لے جائیں وہاں کے دیگر ادارے جو ہیں international ادارے جو ہیں ان کے پاس جائیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم اگر آج ایک اسلام آباد میں press conference ہو گئی وہ بھی اردو میں ہو گئی اور اس کو اپنے لوگوں کو ہم نے سنا دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کو سنانی ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے اگر آپ فوکسٹ ہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں تو پاکستان کی کیا opposition اور کیا حکومت سارے اس میں آپ کے ساتھ تاؤن کریں گے اچھا OIC سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پی فائپ کو بھی dossiers دیں گے OIC میں بھی جو ہے وہ لے کر جائیں گے آپ کی OIC سے expectation کیا ہے especially جو ابھی پچھلے کچھ سالوں میں OIC کا رول نظر آیا ہے سوشما سورات صاحبہ جو ہے ان کو invitation ہوا اس پہ ہمارے foreign minister نہیں گئے بغیرہ بغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے ساتھ بھارت کی طرف ان کا کس طرح tilt ہے کیا آپ سمجھتے ہیں OIC ایک فورم صحیح ہے جس پہ اس کو لے کے جانا چاہیے یہ کوئی فائدہ ہوگا فائدہ نقصان کا تو مجھے فائدہ تو شاید نظر نہیں آتا لیکن OIC ایک فورم ہے چلیں debating club ہی صحیح لیکن چلوں debate تو کرا لیتے ہیں اس میں ہمارا نقصان کچھ نہیں ہے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا نقصان کچھ نہیں ہوگا سر اس پہ اب آ جاتے ہیں OIC پہ کل سے بہت شدید گولہ باری ہو رہی ہے اسپیشلی آپ کے علاقے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات بھی ہوئے ہیں اگر پہلے اس بارے میں ذرا بتا دیں بکہ کچھ چیزیں کیامرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے کچھ چیزیں نہیں دکھا سکتی وہاں تک پہنچ نہیں پاتے آپ کے علاقے سے آپ کو اس وقت جو ہے وہ کیا خبریں آ رہی ہیں اگر اس بارے ہم بات کریں لیکن کل سارا دن ہندوستانیوں نے صبح کوئی دس سوا دس بجے کے بعد سے سارا دن فائرنگ کی اور یہ بات پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے سمانی سے لے کے تاوبر تک پورا آزاد کشمیر میں جہاں جہاں LOC ٹچ کرتے وہاں پر انہیں فائرنگ کی آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ سپیکر آپ انڈسٹینڈ کرتے ہیں ڈائرامکس ہماری سیویلین ایڈمنیسٹریشن کیا وہ ڈیل کر سکتی ہے دہشتگردی کے ساتھ بھی وہاں پہ کشمیر میں دیکھیں نا کشمیر آزاد کشمیر میں ایک جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہاں کوئی بھی ہندوستان کا حامی نہیں ہے کوئی ہندوستان کا حامی نہیں ملے کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں تمام کے تمام لوگ 99.9% لوگ جو ہے علاقے پاکستان کے حامی ہیں پہلی بات تو اس کو وضع دنی دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہیں وہ اور پاک فوج چونکہ وہ سارا کا سارا دفاعی ایریہ ہے وہ کارڈینیشن میں کام کرتے ہیں اچھا افضان صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی اور بالخصوص جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے جو ایویڈنس ہے وہ اس مہینے کے نویمبر ڈیسیمبر کے لیے جو ہے وہ ٹارگٹ ٹائم لائنز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اس محول میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے جو ہے وہ کنٹنیو کرنے چاہیے یا کوئی نظر سانی ہو رہی ہے کہ ان کو موخر کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا انہوں نے ہماری جو بنا تھا فاؤنڈ ہوا تھا اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو آپ کا دشمن ہمیشہ کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے لئے ٹریک کرے آپ کے لئے مسائل کھڑا کرے وہ ہو کر رہا ہے اگر ہم اس کی وجہ سے اپنی نارمل روٹین یا اپنی جو بھی ہمارا جو نارمل بزنس ایز یوزیول ہے اس کو اگر ہم رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے سیکیورٹی کے اداروں کا کام اور انٹیلیجنس کے اداروں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جی یہ تھریٹس ہیں یہ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ان کو پریونٹ کیا جائے ورنہ تو دیکھیں انڈیا تو اگر فرض کریں انہوں نے ہمیں اس بات پہ انچور کر لیا کہ ہماری جو پبلک گیدرنگز ان کو وہ روک دے ہمارا جو بھی بزنس ایز یوزیول ہے اس کو وہ ڈسرپٹ کر دے تو اس کو تو انہوں نے ایک گولی چلایا بغیر ہی ہے انہوں نے جو ان کا ابجیکٹیو تھا وہ اچھی ہو گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہماری پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے فعال ہیں کہ وہ اس چیز کو روک بھی سکتے ہیں اور وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور ان کو اپنا کام کرنا آپ دیکھیں نا انڈیا میں ایک وقت تھا کہ اگر انڈیا یہاں پہ ایک دھماکہ کراتا تھا تو ہم اس کا جواب ادھر جاتے تھے اور پھر وہاں سے خاموشی ہو جاتی تھی اب وہ وقت نہیں رہا ادھر ہی دھماکے ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہاں تو دیکھیں ہمیں اپنی فورن پولیسی کو ریویو کرنا پڑے گا اپنی دیفنس پولیسی کو دیکھنا پڑے گا اپنے انٹیلیجنس کا جو ہمارا رسپونس سسٹم اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہیں گے جی آپ اپنا نارمل جو آپ کا ریکورس ہے جو بھی آپ کا کام ہے اس کو آپ روک دیں اپوزیشن سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں اور تیسٹلی یہ کہا جا رہا ہے انڈر ٹون یہ ہے کہ شاید یہ ہمیں روکنے کے لیے جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں دیکھیں اب یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پہلے غدار کہا گیا پھر اپوزیشن کو یہ کہا گیا کہ یہ مودی کے یار ہیں پھر ان کو کہا گیا یہ جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مطلب کہ آپ دیکھیں اگر آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اگلوں غدار کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہوگئے آپ کی سیاست بھی ناکام ہوگئے آپ کی بات سے میں یہ اکس کر رہی ہوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب پروبلم میں آتے ہیں تو ایلو سی گرم ہو جاتی ہے تو آپ یہ بات اس وقت پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روکنے کے لیے شاید یہاں سے اس طرح کی کاروائیاں یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دیکھیں ہمیں ایک بات ایس ای نیشن اور ایس ایڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی سمجھنی چاہیے کہ ایلو سی پہ ماملات اگر گرم ہو رہے ہیں تو اس کا ہمارے انٹرنل پولٹیکس کے اوپر نہ ایمپیکٹ ہونا چاہیے نہ ہمیں اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے اس کو شروع میں عمران خان صاحب کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نہیں ریلیٹ کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ فلانا غدار ہے فلانا ایسا ہے میں آتا بھر آلی حمضہ صاحبہ کی طرح چلتی ہوں آلی صاحبہ افکورس اس وقت تھریٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بہت ان کو پریونٹ کرنے کے لیے کام بھی کر رہی ہوں گی بٹ اگین ریالیٹی یہی ہے کہ جتنا مرضی چیزیں ہو جائیں کئی دفعہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں جن کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے ایسے میں اس وقت جو اپوزیشن کے اس وقت جلسے اور جو ان کی پبلک گیادرینگ اور جو سارا چل رہا ہے کیپنگ ان ویو جو آج سپیسیفک پولٹیکل لیڈرشپ اس وقت جو مذہبی لیڈرشپ ان کے بارے میں جو تھریٹس کا آج ذکر کیا گیا ہے حکومت کیا کرنا چاہتی ہے کیا حکومت علاؤ کرے گی کہ جلسے اسی طرح چلتے رہے یا حکومت ان پہ کلیمٹ ڈاؤن ان کو رکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ماریا ماریا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے ایک دفعہ دوبارہ یہ شو کر دیا ہے کہ ہماری افواج میں یہ طاقت ہے کہ وہ انڈیا کو موت اور جواب دے سکتے ہیں اور انڈیا سے ایک قدم آگے ہی ہیں بالا کوٹ کا واقعہ دیکھ لیں نہ کسی کی ٹانگیں کا پی تھی نہ کسی کے ماتے پہ پسین آیا تھا اور دو جہاز گرا دیئے تھے اور ایک ہیلیکاپٹر تباہ کر دیا تھا بالکل آج اسی طرح سے ہوا نہ کسی کی ٹانگیں کا پی اور نہ ہی ماتے پہ پسین آیا اور ایک ایک ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا گیا چاہے آپ ان کو یہ کہیں کہ ان کے ایڈریس کہہ لیں ان کے بینک اکاؤنٹس کہہ لیں کچھ کہہ لیں ٹیلی فون نمبرز کہہ لیں پہلی دفعہ ایک ان پریسی ڈینٹڈ سٹپ اٹھایا گیا انڈیا کو ایکسپوز کرنے کا انہوں نے کہا نا انڈیا ہمارا دشمن ہے بلکل ہمارا دشمن ہے لیکن مودی کا یار ہم کیوں کہتے ہیں ساریاں بلکل آج یہ ہی ہوا کہ اٹیک ہوا تو مودی کی ماں کو ساریاں نہیں بھیجوائیں گئی آم کے ٹوکرے نہیں بھیجوائے گئے یا کسی کو ویزا نہیں دیا گیا یا یہ نہیں کہا گیا فورن آفس کو کہ یہاں پر انڈیا کا نام نہیں لینا کارگل کی جنگ یوں نہیں ہاری گئی بومبی اٹیکس کا آج کسی کے اوپر اپنی فوج کے اوپر آج الزام نہیں لگایا گیا یہ سب کچھ نہیں ہوا آج ہر چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے اب آجیں جو تین پوائنٹس آئی ایس پی آر نے کہے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے جو انڈیا چاہتا کیا ہے انڈیا چاہتا ہے ہمارے پیس کو خراب کرے امن کو خراب کرے ہماری ایکنومک سٹیبلیٹی کو خراب کرے اور سب سے جو میجر پوائنٹ ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کرے یعنی جو اگر پولیٹیکلی پانچ سال پیپلز پارٹی نے پورے کے پانچ سال پی اے ملے نے اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور جو سب سے زیادہ مودی کے اگینسٹ ہے ان کو جو ہندو آتا اور نازی سے جو ملوارے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ فیئر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کا ایجنڈا یعنی جو ہم مودی کا یار کہتے ہیں تو ان کا ایجنڈا پورا کون کر رہے ہیں افکورس پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آئے پہلے یہ کیا کرتے رہے فوج کو گالیاں نکالتے رہے جنرلز کو گالیاں نکالتے رہے ان سے جواب مانگتے رہے تین دن پہلے ایک یوٹرن لے کر یہ کہا گیا کہ جی فوج کو تو مداخلت کرنی چاہیے اور منتخب حکومت کو دیکھیں یہ فیف جنریشن وار ہے یا ہائیبریڈ وار ہے ہائیبریڈ وار یہ کہتی ہے کہ پہلے اپوزیشن کو آپ کا دشمن اپنا آلہ کار بناتا ہے کانشیسلی انکانشیسلی بٹ یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو مودی چاہتا ہے ایکزیکلی وہی کچھ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں دیکھ لیں آپ کے بلوچستان میں دیکھ لیں اس سارا ان ریس کریئٹ ہو رہا ہے ہم صرف اتنا کہتے ہیں وہ فوج دیکھیں اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں فوج پر اٹیک کرنا پاکستان پر اٹیک کرنا ہے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو اس میں مت گھسیٹے جو فوج اس آپ پر ہے جو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے کیا آپ اس پہ کیا آپ ان کے جلسوں پہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں بیرنگ ان مائنڈ کیا آپ اس پر اٹیک کرنے کے لئے